ہلو ایوی وان بلکم ٹو می چینل اور کیسے آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور فرنس میرے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب جرور سے کر دیجئے گا تو چلیے فرنس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی یہاں پر نا صبح کا ٹائم ہے ارلی مورننگ کا ہی ٹائم ہے تو نا صبح کے ابھی چھے ساڑھے چھے ایسے ہی بج رہوں گے تو یہاں پر یہ جو میں کچن میں آئی ہوں تو سب سے پہلے ہیں نا کچن میں میرا جو برتن ہے وہ منجے ہوئے رکھے رہتے ہیں رات کو جو میں دھو کر رکھتی ہوں نا تو ایسے رات بر یہاں پر رکھے رہتے ہیں تاکہ پانی آنی جو ہے نا وہ سوک جائے اور پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے کچن میں آ کر برتن جمع دیتی ہوں کیونکہ وہاں پر پھر تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ کھالی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ گیس ہوئے ہیں وہ صاف کر دے رہی ہوں اچھے سے پوچ دے رہی ہوں کیونکہ عادت ہی ہے نا ویسی ویسی یہاں پر تو کوئی ڈر نہیں ہے لیکن پھر بھی جو عادت ہو جاتی ہی نا تو وہ ہی جاتی ہے کرنے کی تو پھر گیسے صاف کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے چڑھا دیا ہے دودھ اور ساتھ کے ساتھ لنچ کی تیاری بھی کر رہی ہوں تو یہاں پر میرے ہزبنٹ کے ٹپنٹ کی تیاری کر رہی ہوں تو ابھی میں دودھ کے ساتھ چاول بھی چڑھا دوں گی ساتھ کے ساتھ نا ایسے ایک ایک چیز کر کے اور بناتے جاتی ہوں نا تو پھر جلدی بن جاتا ہے کھانا کیونکہ ابھی دودھ گرم کروں گی دودھ کے ساتھ جب گرم کروں گی اس کو پلٹا کے دوسرے برطن میں اور پھر اس کے بعد اسی میں میں چائے چڑھا دیتی ہوں اور یہاں پر بس ایک دو جو برطن تھے تو وہ میں نے رات میں نا مطلب ایک دو چھوڑ گئے تھے چائے کے تو وہ نئی دھو پائی تھی تو وہی میں دھو کر اور رکھ رہی ہوں کچھ دھوڑے بہت ادھار ادھر نا رہی جاتے ہیں برطن کتنے بھی دھوڑ دھوڑ کے دھو لیکن رہ جاتے ہیں اور یہ کیا جو ڈبا ہے نا انکرٹی فلم ہے وہی بس ہے تو یہ کل رات میں نا ادھر دوسری جگہ رکھ دیئے تھے تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا اور تو وہ رہی گیا تھا دھوڑی نہیں پائی تھی تو ابھی ڈبے کو دھوڑ دے رہی ہوں اس کے بعد جو اپنا کام ہے نا وہ کروں گی تو ریکھ یہ چائے بن گئی ہے اور چائے جب میں بنا رہی تھی تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کالی والی چائے بنانا تو اس لئے پھر مجھے کالی چائے بنانی پڑی تو بس یہاں پر میں نے ان کو چائے دے دی اور اس کے بعد یہاں پر میں چاول جو ہے وہ دیکھ رہی تھی اور جو ٹپن میں نے دھوکے رکھا ہے تو اس کو میں جلدی سے پہنچ کے اور ایسے رکھ دے رہی ہوں تاکہ اچھے سے سوک جائے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایسے ملپ پہنچ کے اور رکھ دیتی ہوں جلدی سوک جاتا ہے اور پھر یہاں پر دیکھئے میں نے ان کو چائے دینے کے بعد میں نے بھی چائے لے لی ہے چاول بن گئے ہیں تو میں گیس ہے نا وہ بند کر کے اور آ گئی ہوں اور یہاں پر یہ میں آلو جو ہے نا وہ چھیل رہی ہوں تو یہ ابلے ہوئے آلو ہیں تو میں نے رات کو بوائل کیے تھے کچھ کام نا تھوڑے بہت میں رات کو کر کے رکھ لیتی ہوں جب میں برتن ارتن بواز کرتی ہوں یا اور کوئی بھی کام تو یہ کام بھی کرتے جاتی ہوں اور یہ آلو جو ہے نا مجھے ختم ہی کرنے کیونکہ کافی ٹائم کے ہو گئے مجھے لگتا مہینے بھر ہو گئے ہوں گے ان آلووں کو آئے کافی سارے لے آئی تھی میں بہت سارے آلو لے آئی تھی چھوٹے والے تھے میڈیم سائز کے اور یہ نا اُبالنے میں بہت جلدی اُبال جاتے ہیں ایک سیٹی یا ان لگانی پڑتی ہے اور فٹا فٹ سے آلووں کو چھیلو اور بس ان کی کوئی بھی چیز ہم بنا سکتے ہیں تورن سے تو اسی لئے میں نا آلو زیادہ لے کر آگئی تھی تو ابھی دو تین ہفتے سے میں آلو نہیں لارہی ہوں کیونکہ بہت ساری ہی لے آئی تھی اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میں کمپنی سے آگئی ہوں اور آج میں آٹھا نہیں لائی ہوں کیونکہ ابھی میں دو دن سے پریسان ہو گئی تھی نا وارس وارس کے ٹائم میں من بھی نہیں لگتا ہے کیونکہ بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے ایک گھنٹے کی جگہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ ایسے لگ جاتا ہے ملک کی جیسے اگر ایک گھنٹے میں کوئی کام ہونا ہو نا تو وہ دو تین گھنٹے لے لیتا ہے تو اس وجہ سے نا ایسے ٹائم میں اور ابھی بھی نا بلکل ایسے ہی موسم تھا نہ دوپ نکل رہی تھی نا مطلب ایسے تو ایسے ہی موسم تھا تو اس لئے میں جمع کر کے اور آ گئی ہوں تو وہاں سے آتے سمیں دو سبجی لے آئی ہوں سبجی جیسے کھیرہ لے آئی ہوں اچھا ملنا تھا تو دس روپے کلو کھیرہ ملا آدھا کلو بربٹی ہے دو چیز بس لائی بربٹی اور کھیرہ تو بس ان کو میں دھو کر اور رکھ دوں گی تو یہاں میں نا وائٹ والے کپڑے جو ہے وہ نکال لیے ہیں جو میں کمپنی لے جاتی ہوں نا دیکھنے میں آپ کو لگ رہے ہوں گے کتنے اچھے صاف ہیں وائٹ ہیں کوئی داغ نہیں ہیں پر ان کو دھونے ہی پڑتے ہیں پتہ ہے کیوں 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 کی ہے نا جب ہم پاپڑ پوستے ہیں نا ہم لوگ تو اس میں تیل جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے تو اتنا سمجھ نہیں آتا لیکن تیل تیل جیسا کپڑا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے پیلا پیلا ٹائپ کا تو اس میں آ جاتا ہے تو اسی لئے گرام پانی میں میں یہ وائٹ والے کپڑے جو ہے نا وہ بھیگو کر رکھ دوں گی نرما کے پانی سے وائٹ والے کپڑے تو جتنے بھی وائٹ کپڑے دھونے ہوتے ہیں نا وہ میں ایک بار میں الگ سے کر کے اور پھر دھوتی ہوں اور اس کے بعد میں کپڑے دھوئی رہی تھی تو اس کے بعد لیٹ ہو رہا تھا کھانا کے لئے تو میں آ گئی ہوں کچھن میں کھانا بنانے کے لئے تو پھر ناہ دھوکے میں آ گئی تھی کپڑے ہیں نا میں نے بہت سارے نرما میں پانی میں اور بھیگو کر رکھ دیا ہیں تو میں نے سوچا چلو ناہ دھوکے پہلے کھانا بنا لیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پر میں جو آلو تو میں نے چھیل لیے تھے پر آلو کی چھیل کر اور اس کی میں یہاں پر جو سبجی ہے وہ بنا رہی ہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے آلو تھے پہلے میں نے کڑھائی میں جرسہ تیل ڈال لیا اس کے بعد آلو کو اچھے سے فرائے کر لوں گی اور یہاں دوسری والی سبجی ہے اس کی تیاری کر رہی ہوں تو آلو بیگن کی سبجی بھی بناوں گی کیونکہ مجھے کتنے دنوں سے اکچھا ہو رہی تھی اور اکچھا کے ساتھ ساتھ جو بیگن میں نے توڑے تھے وہ خراب ہو جاتے تو اس لیے میں نے سوچا میں اپنے لیے بنا لے رہی ہوں تاجی تاجی سی بربٹی دیکھ کر اکچھا ہوئی کہ چلو ان کو بھی ایک دوٹو ڈال دیتی ہوں تو میں نے دو تین بربٹی بھی توڑ کر اور اس میں ڈال لی ہے آلو بیگن بربٹی کی سبجی بنا رہی ہوں تو یہ سبجی میں کوکر میں بناوں گی اور آلو کی سبجی میں کڑھائی میں بنا رہی ہوں اور آلو کو دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے پہلے جو سینگی آلو تھے ان کو اچھے سے بھون لیا تھا اس کے بعد اس کو اور میں نے پٹیٹو میسر سے میس کر لیا ہے اور اس طریقے کی جو سبجی بنتی بہت اچھی بنتی ہے تو اس کو بھی خوب اچھے سے بھون لوں گی آلو کو خوب کر آرہے ہونے تک اور خوش بہانے تک تو میں نے بہت اچھے سے اس کو بھون لیے تھے ایک دم کرکری سے ہو گئے تھے تو اتنی تیسٹی سبجی بنتی بہت ہی زیادہ اچھی آپ لوگ ایک بار بنا کر جرور دیکھنا بہت اچھی لگے گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے کڑھائی میں تھوڑا سا تیل ڈال دیا اسی والی سیم کڑھائی میں تھوڑا سا جیرہ ڈالا اس کے بعد جو میں نے مسالہ بنایا ہے پیاش ٹماٹر ادرک لیسن کا تو میں نے اس میں تھوڑا سا ڈال دیا اور تھوڑا سا بچا لیا تھا کیونکہ آلیو بیگن کی سبجی کے لیے بھی مجھے ڈالنا تھا تو سبجی میں فارق رہے گا سیم سبجی نہیں ہے کیونکہ مسالہ دیکھ کر آپ لیکھ سوچ رہنگے کہ سبجی کا ٹیسٹ ایک سا ہی رہے گا تو ایسا نہیں ہے اس میں دیکھیں اس میں اس کا ٹیسٹ الگ رہے گا کیونکہ سبجی اچھے سے پک گئی تھی اس کے بعد پانی ڈال کے اور میں کھولنے کے لیے رکھ دیتی ہوں پھر اس کے بعد کسوری جو میں تھی ہے سوکھی والی وہ میں نے تھوڑی سی ایک مٹھی اور ڈال دی ہے اس سے الگ یہ ٹیسٹ آئے گا یہ سبجی میں تو یہ دیکھیں کتنی بڑیاں سے بن کے تیار ہو گئی یہاں ہو گئی تھی لائٹ گول کیونکہ اتنے زیادہ بجلی اور بادل گرج رہتے ہیں کتنی لائٹی گول ہو گئی پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہم لوگیں کھانے بیٹھ گئے ہیں تو میں نے کھا لیا تھا یہ رہ گئی تھے انہوں نے نہیں کھایا تھا اور یہ لے کر آئے ہیں پہلے نمکین تو ان کو نمکین بہت پسند ہے کھانے کے ساتھ نمکین بہت زیادہ پسند ہے اللہ وہ کسی بھی طرح کی سبجی آپ بناو گے کسی بھی طرح کی سبجی اور اس کے ساتھ اگر نمکین دے دو نا تو بہت اچھے سے کھا لیتے ہیں تو آج میں نے گئی تھی لینے یہ خود گئے تھے تو یہ اپنے پسند کے لے آئے ہیں اور ایک پیکٹ بول رہے تھے لیکن دو پیکٹ لے آئے ہیں ایک تیکھا والا اور ایک لائٹ والا تو میں یہاں پر دو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں آدھ آدھ بھر کے رکھ دے رہی ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس ڈبے جو ہیں وہ کھالی نہیں ہیں تو پھر میں نے یہاں پر بھر کے رکھ دیئے ہیں اور یہاں میں اپنے لیے چائے بنائی ہوں کیونکہ میں کپڑے دھو رہی تھی کپڑے دھوتے دھوتے میں آئی ہوں ان کو کھانا دینے کے لیے اور میں کپڑے دھونا شٹارٹ کر دی جیسے ہی ویسے ہی پورا موسم بگڑنے لگا بہت زیادہ لیکن کپڑے تو گیلے ہوئی گئے تھے تو میں نے سوچا چلو دھو لیتی ہوں یہاں پر ہے نا ٹی وی والے بھائیاں آ گئے ہیں ہالو گوڑیوننگ ایبی بان اور کیسے آپ سبھی ابھی بجگہ ہیں سام کے ساڑھے چار چار بجے سے بارس سٹارٹ ہو گئی کتنی تیج واری بند کر کے رکھنا پڑتا ہے یہ دروازہ یہ دھو بہت زیادہ تیج واری بارس اور ابھی بھی ہو رہی ہے بارس ہو رہی ہے اور میں نے تین بجے سے کپڑے دھونا جو سٹارٹ کری ہوں تو دو بلٹی کپڑے دھو ڈالی تھوڑی دیر کے لیے اوپر سو کھانے کے لیے ڈالی اور پورے واپس لانا پڑا پورے دو بلٹی بھر کے رکھے ہیں اور پتہ نہیں اب موسم کا کھولے گا کیونکہ ساڑھے چار بج گیا ہے اور اب میں پتہ نہیں جو کپڑے کہاں ڈالوں گی بھر کو بھی نہیں مالوں اور ایسے بھارے رکھے رہیں گے تو اس میں سے محکانے لگے گی تو کچھ تو کھاننا پڑے گا ابھی گاڑی رکھے نا اسی پہ پھیلاؤں گی اندر باہر رکھی ہے اور تین بجے سے میں نے دھوئی تھی اور کریک چار بجے سے پانی آگیا پورے ایک گھنٹے بعد بس کپڑی بھر دھونا تھا باقی تو میرا سارا کام ہو گیا تھا اور میں نے صبح ہی سب کچھ کل لیا تھا کپڑے بس رہ گئے تھے بہت ساری کیونکہ ابھی ہیں ایک ہپتے سے کپڑے نا نہیں دھوئے اچھے سے اور اب لگ رہا ہے کہ ہاں مطلب اب یاکین ہو گیا کہ بھاری سے ہی لگ گئی ہے کیونکہ ہے نا اتنا زیادہ مطلب ہے نا یہ ہپتہ ہو گیا یہ ہپتے سے ایک بھی نہیں رک رہی نا بھاری سے تو اب لگ رہا ہے کہ ہاں بھاری سے ہی لگ گئی کیونکہ اب کیا بھس رباس کرنا کبھی نا کبھی ہوتی رہی آج یہ دوکان لے گا ہے تو کڑگا نکر نیتے آج دوکان لے گا ہے کیونکہ پیار میں درد تھا ہماری ٹی بی بھی خراب ہو گئی یہ پتہ نہیں کھا ہو گیا آج ٹی بی بھائیا کو ہی بولائے تو وہ کہہ رہتے ٹی بی خراب ہو گئی تو وہ بھی مسکلے پتہ نہیں بنے گی کی نہیں بنے کو بن جائے گی بنائیں گے تو اور سب سے زیادہ ٹینسن نا مجھے کپڑے کی ہو رہی کہ میں کپڑوں کا کیا کروں کپڑے کہاں ڈالوں گے اور ابھی تکن پانی نا چھمیر جی میرے ہو رہا ہے تو ابھی میں جا رہی ہیں کچن میں اور چائے بنانے کے لیے اب وہ سمیتہ تھنڈا ہو گیا ہے چائے میں نے نگبہ گوئی دو بجے پیئی تھی ان کو چائے پینا ہے تھنڈی لگ رہی نا تھنڈی والا موسمہ ہو گیا سہی میں تھنڈی لگ رہی ہیں ہم لوگ ابھی تین چار دنوں سے بینے پانکھا جیہا سے رکھے جاتا سہی میں گھج جائے سہی میں کارتیک کا کام بھی پتہ نہیں کیا کیا کھیلنے کے رہتی ہیں تو ابھی سہی میں تین چار دن سے بینے پانکھا چالوں کی بینے پانکھا ہم لوگ سو رہے ہیں تھنڈی لگ رہی تھی اچھا ہوا میں نے ایک بلینکیٹ بچا لی تھی اور باکی کے تو میں نے رکھ دیئے پر آج نا ایک ٹھو نکالنے کا سوچ رہی تھی کہ ایک اور نکالنوں تھنڈی لگتی ہے نا تو ادھر سے ادھر سے گھیچت آنی ہوتی ہے تو بس دیکھتی ہوں ابھی اندر وہاں جانی پا رہی ہوں کیونکہ نا بہت زیادہ بہت چھار آ رہی ہے ابھی بھی باری سو رہی ہے چائے بنا لیتے ہوں تو یہاں پر دیکھئے میں کیچن میں پھر سے آ گئی ہوں اچھا اس ٹائم پہ جب یہ کھانا کھا رہے تھے تو اس ٹائم لگ بھگ تین بج رہا تھا اور بہت لیٹ کھانا کھا رہے تھے کیونکہ آج دوکان نہیں گئے تو گھر میں رہتے ہیں تو بہت لیٹ کھاتے ہیں پتہ نہیں کیوں جلدی نہیں کھاتے ہیں تو پھر نمکین لائے جب جا کے کھانا کھائے اور پھر اس ٹائم پہ آ گئے تھے ٹی وی والے بھائیا تو ہم نے ان کو صبح مورننگ میں فون کیا تھا تو اس ٹائم پہ ان کو ٹائم نہیں تھا تو وہ ابھی ایوننگ کے ٹائم اس ٹائم پہ آئے تھے تین بجے قریب اور اسی ٹائم پہ میں کپڑے جو ہے وہ دھونے بیٹھ گئی تھی اور پھر موسم بھی بہت بیکار ہو گیا تھا تو پھر میں کپڑے سے اٹھ کر آ گئی تھی ان کو کھانا دینے کے لئے اور ابھی لگ بھگ ہو گیا ہے دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں کمزم لگ بھگ وہی ساڑھے پانچ چھائے ایسے بج گئے ہوں گے اور ان کو پینی تھی چائے تو بس یہاں پر میں بنا رہی ہوں پٹا پٹ سے گرم گرم ادرک والی چائے ہمارے کارتک کی تو چھوٹی پڑ گئی تو اب وہ گھر میں رہی رہی تھا میں سے یہیں کھیلتا رہے گا پورے دن کچھ نہ کچھ 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 نہ کچھ کھیلتا رہے گا تالیبان تو ابھی تک ریجلٹ نہیں آیا ہے 5% تو اس مجھے سوڑ کو کوئی تنسہ نہیں ریجلٹ آ جاتا تو پڑھائی میں توڑا ہو رہتا بیسے ریجلٹ آئی جائے گا پتہ نہیں کب آئے گا کب کھلے گا ریجلٹ تو یہاں پر بن گئی ہے چائے اور ہم انجوئی کریں گے سامکی چائے دونوں جن اور آج کا جو ویڈیو اسی کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں تو فرنس کیسا لگا آج کا ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور چینل پر نہیں ہوا ہے تو سبسکرائب کر لینا پلیس تو چلیے فرنس میں ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے تھنکیو بائی بائی ملوں گے